سرکار کے تمام دعووں اور پریاسوں کے بعد بھی سویابین کا دام بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ یہاں تک کی دیش کی کچھ منڈیوں میں اس کا دام ایم ایس پی سے بھی دو ہزار روپے تک نیچے چلا گیا ہے۔ جبکہ سویابین ایک پرمکھ تلہن فصل ہے جس کا بھارت میں خادے تیل اتپادن کے لیے مہتوپرن یوگدان ہے۔ بھارت خادے تیلوں کا پرمکھ آیا تک ہے۔ اس کے باوجود سویابین کا دام نہ بڑھنا چنتہ کا کارن بنا ہوا ہے۔ فیلحال سویابین کے داموں کو لے کر سب سے زیادہ اُثل پُثل سایابین اُگانے والے پرمکھ راجیوں میں سے ایک مہارشتر کے کسانوں میں بنی ہوئی ہے۔ ورتامن میں سویابین کی ایم ایس پی چار ہزار آٹھ سو بانوے روپے پرتی کونٹل ہے جبکہ اس کی کھیتی کی لاغت ہی تین ہزار دو سو اکسٹھ روپے پرتی کونٹل ہے۔ سرکار بھی اس بات کو سویکار کرتی ہے۔ ایسے میں اُپج کی لاغت بھی نہیں ملنے سے کسان پریشان ہے۔ اس بار مہاراشتر سایابین اُتپادن کے معاملے میں دوسرے نمبر پر ہے۔ یہاں دیش کے کل اُتپادن کا چالیس پرتیشت پانچ دشملو دو تین ملین ٹن سویابین اُتپادن ہوا ہے۔ ویسے تو مہاراشتر میں ابھی منڈیائے میں سویابنی کی اتنی آوک بھی نہیں ہے۔ باوجود اس کے سایابین سستے دام پر خریدی جا رہی ہے۔ درسل مہاراشتر ویدھان سبح چناو میں بھی سویابین اور کپاس کے کم بھاو کا مدہ چھایا رہا۔ ستارور گٹ بندھن مہایوتی نے چناو جیتنے پر کسانوں سے سویابین پر چھے ہزار روپے پرتی کونٹل ایم ایس پی دینے کا وعدہ کیا۔ ساتھ ہی کیندر سرکار نے سبھی راجیوں میں سویابین کی نمی کو لے کر بھی چھوٹ کا آدیش جاری کر دیا۔ سرکار نے پندرہ پرتیشت نمی والی اوپج بھی خریدنے کو منظوری دے دی۔ پہلے بارہ پرتیشت تک نم سویابین کی خرید کی جا رہی تھی۔ وہیں مہراشتر میں ویپکشی مہا وکاس اگھاڑی کے ساتھی کانگریس نے چناو جیتنے پر سویابین پر سات ہزار روپے پرتی کونٹل ایم ایس پی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ بہرحال بیتے دن ہوئی ووٹنگ کی متگرنہ 23 نومبر کو ہوگی جس میں صاف ہو جائے گا کہ کسانوں نے کسے چنا ہے۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی بیورو ریپورٹ